موسیقی دوستو تھنڈیوں کا موسم آ چکا ہے اور ایسے موسم میں آپ گرم پانی سے نہانے کا سونک رکھتے ہوں گے یا گرم پانی سے مجبوری میں نہاتے ہوں گے کیونکہ تھنڈے پانی سے نہانا آپ سمجھتے ہیں آپ کی صحت کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے پر کیا ہوگا یدی میں آپ سے کہوں کہ تھنڈے پانی سے نہانا سردیوں میں گرم پانی سے نہانے سے ادھک بہتر ہوتا ہے نمسکار میرا نام ہے پرباد کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں آری ورد کیان دوستو تھردیوں میں تھنڈے تھنڈے پانی سے نہانے کے بارے میں سوچنے سے ہی سریر میں تھوٹران ہونے لگتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کتنی ہی کڑاکے کی تھنڈی کیوں نہ ہو یقیناً وہ صبح اٹھتے ہیں اور تھنڈے پانی سے ہی نہاتے ہیں تو دوستو تھنڈے پانی سے نہانا سواست کے لیے بہت ہتھکاری لافکاری ہوتا ہے کیسے چلیے جان لیتے ہیں اگر آپ ونٹر یعنی تھنڈی میں اس ٹوٹنے والی سردی سے بچنا چاہتے ہیں تو تھنڈے پانی سے نہانا بیش طریقہ ہے کولڈ وارٹر سے نہانے کا سب سے بڑا فائضہ یہ ہے کہ آپ کی alertness بڑھتی ہے یہ آپ کو بہت ساری oxygen intake کرنے میں مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ active رہتے ہیں اور کام کرنے میں آنگے رہتے ہیں تھنڈے پانی سے نہانے پر آپ کو کسی طرح کا آلس نہیں آئے گا اور دماغ بھی fresh رہی گا ایسے میں کولڈ وارٹر سے نہانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے دراصل کولڈ وارٹر سے نہانا پورس کو seal کرنے اور کڑوں کو tight کرنے میں مدد کرتا ہے اس سے آپ کی skin healthy اور ادھک جوا دیکھے گی بہتر دیکھے گی چمکدار دیکھے گی تو میرے دوستو دیگئے جنکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوے دی آپ تھنڈے پانی سے نہاتے ہیں تو آپ کے سریج کی immunity power بھی بڑھ جاتی ہے ایسے میں آپ کو ستردی جکام جیسے سے مسیان نہیں ہونے والی ہے تو میرے دوستو کی دیگئے جنکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آگے ایسی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستو جیدی آپ یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے تو ہمارا پیج لائک کیجئے یوٹیوب پہ دیکھ رہے تو چینل سبسکرائب کیجئے دھنیواد